جیچندوں کی بات ہوئی بھئی اتھیاس یہ کہتا ہے جیچند کی کوئی برادری نہیں ہوتی جیچند کی کوئی جاتی نہیں ہوتی جیچند نام ہے دھوکے کا یہ تو کہیں کھڑا ہو کر کوئی بھی دے سکتا ہے پر اتھیاس نے کسی کو ماف نہیں کیا جس نے کھنجر گھوپا ہے جس نے پارٹی کو ماں مان کر کھنجر گھوپا ہے اپنے آپ اس کو سبق مل جائے گا کسی کارن سے کوئی کمی رہ گئی ہوگی پر اے جیچندوں اے بیبیشنوں کرپیا 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 اتنی مدد کر دینا آپ نے جو کچھ کیا وہ وہی رہنا ہماری اس پویتر پارٹی اور ہمارے لوگوں کے پاس آنے کی کوشش مت کرنا مت کرنا مت کرنا راجستان میں بی جے پی کے بڑے نیتا ہے راجیندر راٹھار چناؤں سے پہلے انہیں مکھی منتری پت کی دوڑ میں مانا جا رہا تھا چناؤں جب ہوا تو نیتا پرترپکش رہے راٹھار چرو کے تارہ نگر سے چناؤں ہار گئے لیلن ٹاپ کے انٹرویو میں بھی بڑا دن دکھایا انہوں نے خنزروں کا ذکر تو کیا لیکن کسی پر سیدھا پرہار نہیں کیا لیکن من کی ٹیس بہت سمیہ تک چھپتی کہاں ہے کل جب وہ آبھار جتانے آئے جنتا کا اپنے ووٹرز کا جنہوں نے انہیں ووٹ کیا تو سیدھے طور پر انہوں نے کہا کہ جے چندوں نے انہیں چناؤں ہاروا دیا بہت سے جے چندوں نے بھی اپنی بھومی کا نبھائی اور موں میں رام بگل میں چھورو لے کر بھی کئی لوگ اب ستہ کے نزدیک آنے کی کوشش میں لگے ہیں ان کے چہرے سے نکاب کھینچ لے کے لئے کارکرتہ آتور ہے چہرے سے نکاب ہٹائیں گے جو بات راجیندر راٹھار بینا نام لیے اشاروں میں کر رہے تھے ان کے سمرتک سیتا رام لگریہ نے بے ہی چک وہ نام سب کے سامنے رکھ دیا سندرب آپ سمجھ جائیں اس لئے پہلے ہی جان لیجئے کہ راہل کسوا چرو سیت سے بی جے پی کے سانسد ہے ان کے پتا رام سنگھ کسوا سانسد اور ودھائیق رہ چکے ہیں بل رام جاکڑکا وہ 2004 کا چناؤں میں نے دیکھا ہے آپ نے چناؤں ایک لکشمن کے روپ میں لڑکر رام کے سامنے ایک ایسا سنکلب لیا اور آپ نے بل رام جاکڑکا دھول چٹائی اور رام سنگھ کسوا کو یہاں سے بھی جے بنایا ہے اور اسے ہی رام سنگھ کسوا کے پریوار میں کھلنے مجھے کہہ رہا ہوں کسی کو کوئی دکھت ادا کے بات کر لو انہوں نے پیٹ میں کھلتر گھوپڑے کا کام کیا ارے بھلے آدمی تیرا رہان لیتک جیوان رہان لیتک جیوان انیس سننے پر میں ایک سننماز سی بوٹوں سے شروع کرانے والا راجندرہ ٹوڑتا اور آج انت بھی یہ چورو نہیں پورے راجستان میں ایک آنکھ لگ گئی ہے کہ راہول کسوا تمہیں تیری ماں نے اور تمہارے پیٹا نے گاؤں گاؤں ڈہری نارے میں کھوم کر اور تمہیں جو کار یہ کیا ہے راجندرہ ٹوڑ کے ایک اور سمرتھک نے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے جو کہا مانا جا رہا ہے کہ اس کا اشارہ وسندرہ راجے کی اوٹ لیلین ٹوڑ کے ابھینو پانڈے کو دیئے انٹرویو میں بھی راجندرہ ٹوڑ نے ایسی ہی باتیں کہیں تھیں لیکن تب سیدھے طور پر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں نے دگا کیا دیکھئے میں اس کو دگا نہیں کہوں گا نہ سمجھی کہوں گا میری اپنی کمی مسم کہوں گا جس کے کان سے میں اپنی ہی پارٹی کے ان لوگوں کا جن کی راجتی میں میں ہمیشہ سائق رہا جن کے بڑے سے بڑے نیتا چورو کے اندر چناؤ لڑنے کے لیے آئے بلرام جاکڑ جیسے لوگ آئے ہم نے پراست کر کے بھیجا ہاتھ ملا کر چلے ساتھ ساتھ چلے انہوں نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا یا میں نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا یہ دونوں کے باتوں کو کل ملا کر نتیزہ یہ نکلا چھورا کھربوجے پر کھربوجے چھوڑ پر چھوٹ کھربوجے کے لوگی اور چناؤ ہاتھ سے نکل گیا چورو کی لوگوں سے جب میں بات چیت کرتا ہوں تو وہ یہ بات پتہ نہیں کیوں گاہے بگاہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ راجیندر راٹھو اور یہ چناؤ جیت رہے تھے میڈم بسندرہ راجے کی طرف سے گیم کر دیا گیا ایسی کوئی بات نہیں دیکھئے گھات پرتی گھات راجتی کے دو ہی پہلو ہے میں ان پر سیدھا کوئی آروپ لگانا نہیں چاہتا میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کچھ گیم کیا ہوگا وہ میری خود کی کمیہ تھی کہ میں لوگوں کا وسواس نہیں جیت پائے راجیندر راٹھوڑ پارٹی کے اندر ویرودھیوں پر اس طرح سے کھل کر حملے کرنے کے لیے نہیں جانے جاتے لیکن اس بار وہ کسی بھی طرح کی ریایت کے موڈ میں نہیں دیکھ رہے ہیں راجنیتک جانکار یہ مانتے ہیں کہ راہل کسوہ کو اس بار لوگصبہ کا ٹکٹ نہ ملے اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کیا پارٹی انہیں لوگصبہ بھیجنے پر یعنی راجیندر راٹھوڑ کو لوگصبہ کا ٹکٹ دینے پر ویچار کر سکتی ہے جائچند ویبیشن ایسی سبداولی کا راجستان میں پریوگ ہو رہا ہے اور وہ راجیندر راٹھوڑ کے موہ سے جن کو پچھلے 20-22 سال سے میں ویدان سبہ میں لگاتار دیکھ رہا ہوں ان کے موہ سے اتنے ہلکے سبت کبھی نہیں سنے چاہے ویدان سبہ میں کسی سے واد ویواد ہو جائے تکھی نوک جھوک ہو جائے تب بھی انہوں نے اس طرح کی سبداولی کا اپیوگ نہیں کیا لیکن اب راجیندر راٹھوڑ اس طرح کی لگاتار سبداولی کا پریوگ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بڑا کارن جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ 1990 سے لے کر 2018 تک لگاتار 38 سال تک راجیندر راٹھوڑ کوئی بھی چناؤ نہیں ہارے وہ چورو سے لگاتار جیتے تارانگر سے لگاتار جیتے اور یہ پہلا موقع ہے جب انہیں ہار کا سواد چکھنا پڑا ہو ہو سکتا ہے وہ ہار کا درد جو ہے وہ پچا نہیں پا رہے ہو اور وہ ہار کی جو جو بوکھلات ہے وہ ان کے موں سے اس طرح نکل رہی ہو راجستان ویدھان سبہ چناؤں میں BJP کے دو قدعاور نیتاؤں کی ہار ہوئی ہے ان میں سیکھ راجیندر راٹھوڑ ہیں اور دوسرے ہیں پورو پردیش ادھیکش ستیش پونیا ان دونوں بڑی ہاروں نے BJP کے بھیتر پارٹی کے بھیتر گھٹبازی جو تھی اس کو ستہ پر لا دیا ہے لوگ سبح چناؤں زیادہ دور نہیں ہے اور سب کی نگاہ اب اس بات پر ہوگی کہ حساب برابر کرنے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی اور BJP کو کہیں اس کا نقصان تو نہیں اٹھانا پڑے گا یہ خبر لکھی تھی ہمارے سہیوگی گورب تامرکار نے میں ہوں کلدیپ دیکھتے رہیے تیلالے ٹاو